کانگریس کے چناوی کماند سمالنے کے لیے پریانکا گاندی رائے بریلی اور امیٹھی کے میدان میں اتر چکی ہیں سرکار پر پریانکا گاندی پلٹ وار کرنے میں لگی ہیں اکرامک طریقے سے ہر آروپوں کا جواب دے رہی ہیں جس کے بعد وپکشی گٹ وندن کی ریلیوں اور روڈ شو کے لیے پریانکا گاندی کے ڈیمانڈ ہائی ہو گئی ہے آپ کے اپنے بھوشش کے لیے اپنا بھوٹ ڈلنا چاہتے ہیں چناوی رڑ میں پریانکا گاندی جب بھوٹری تو نشانے پر بس ایک ہی پارٹی رہی پریانکا کی یہی شیلی وپکشی گٹ پندن کو کھا رہی ہے پریانکا کا آکرمک انداز وپکش کے پرتیاشی چناوی سمر میں سنجیف نی مان رہے ہیں اسی لیے لوگ سبح چناف میں اب پریانکا گاندی کے ڈیمانڈ ہائی ہو گئی ہے پریانکا گاندی پیلال رائے بھریلی اور امیتھی کے چناوی میدان میں پارٹی کے پرتیاشیوں کے لیے زور شور سے پرچار میں لگی ہوئی ہے رائے بھریلی کے رن میں اتر کر پریانکا اپنے بھائی راہو گاندی کے لیے لوکڑ سبھائے کر رہی ہے گھر گھر جا کر لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے اپنی چالیس کارکرتاؤں کی ٹیم کے ذریعے اور ووٹرز کو پھر سے ساتھنے میں لگی ہے پہ یا میتھی میں پارٹی کے امیدوار کیل شرما کے چناو پرچار کی کمان بھی اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے پریانکا گاندی کے اسی انداز کو دیکھ کر اب وپکشی گھٹ بندن کی پرتیاشی اپنے چناو پرچار کے لیے ان کی ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں گھٹ بندن کی پرتیاشی اپنے لیے پریانکا کی ریلی اور روڈ شو کی مانگ کرنے لگے ہیں اس کے لئے کانگرس چناو کمیٹی کو بھی پتر لکھا گیا ہے پریانکا جی نے اس دھاردار طریقے سے اس دوران بھاشڑ دیا وہ ہمیشہ دیتی ہیں ایک ان کا اکرشن ہے اور دھاردار طریقے سے حملہ کرتی ہیں تو پورے دیش سے ہی ان کے لیے ڈیمانڈ ہے اور ہر جگہ جا بھی رہی آپ نے دیکھا کہ دکشن بھارت سے لے کے رائستان پنجاب تمام پردیشوں میں گئی ہیں بھاشڑ دیا اور ان کی ڈیمانڈ نشطی طور پر ہے دیکھیں انڈیا گڑ بندن کے سبھی پردیشی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آدھرنی اکھلے شادو جی آدھرنی راہول گاندھی جی آدھرنی پریانکا گاندھی جی ان کے چھتر میں روڈ شو کر لے ریلیاں کر لے کیونکہ جنتہ وہ چاہتی ہے انڈیا گڑ بندن کے نیتاؤں کو سننا دیکھنا ان سے ملنا کیونکہ جنتہ پریورتن چاہتی ہے چلتہ بہت آس اور وشواس کے ساتھ انڈیا گڑ بندن کے طرف دیکھ رہی ہے ایک طرف پر پکشی گڑ بندن میں پریانکا کے ڈیمانڈ ہائی ہے تو دوسری طرف بیجے پی پریانکا گاندھی کو زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہے بیجے پی کے مطابق پریانکا کے چناو پرچار سے کوئی پرک نہیں پڑھنے والا ابھی بیچ میں رائے بریلی سے پریانکا گاندھی کے چناو لڑنے کی خبر تھی اچانک راہل گاندھی کو وہاں سے لڑا دیا تو دیکھئے وہاں سب کچھ اندر کھانے ٹھیک نہیں چللا ہے پہلی چیز دوسری بات یہ ہے کہ راہل گاندھی امیٹھی میں ہارے تو وائناٹ بھاگ کے گئے اس بار رائے بریلی ہاریں گے تو اٹلی چلے جائیں گے اور پریانکا گاندھی پھر سے اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور اگلے چناو کا انتظار کریں گے چوبیس دیرن میں لنبے وقت سے پریانکا گاندھی کے چناو لڑنے کی اٹکلیں تھی لیکن آخری وقت پر پریانکا گاندھی نے چناوی میدان میں پرتیاشی بن کر اترنے سے انکار کر دیا اب وہ چناوی میدان میں ہنکار تو بھر رہی ہے لیکن اپنے پارٹی کے پرتیاشیوں کے لئے پریانکا کا چناوی پرچار کتنا کامیاب ہوگا یہ تو پریڑام آنے پر ہی پتا چلے گا ویرو ریپورٹ زی میڈیا